نمسکار آزاب سسریعہ کال لائیو نیشن سون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں چورانوے ہزار شکشک نیوجن کا معاملہ اور اسے لے کر جہاں جہاں کانسلنگ ہو چکی ہے وہاں کے عویرچیوں نے پٹنا کے گردنی باغ میں آندولن کیا تھا اس کا اثر دکھا ہے شکشہ بیبھاگ پر اس آندولن کا اثر دکھا ہے مگر یہ ابھی اس اثر پر اتنا زیادہ اثر نہیں دکھ رہا ہے جتنا کے ہونا چاہیے تھا کیونکہ عویرچیوں نے جہاں ایک طرف سرٹیفیکیٹ جمع کیے جانے کی بات کہی تھی شکشہ بیبھاگ کے دورہ اپنے اپنے زلوں میں تو وہیں دوسری طرف نیوکتی پتر مانگ رہے تھے وہ شکشک جن کی پوری کانسلنگ کی پرکریہ اور پوری نیوجن کی پرکریہ ہو چکی ہے مگر ان سب کے باوجود ان کے جو پرتنیدی ہیں وہ جا کر اپر سچیب سے ملے بھی ان سے باتیں ہوئی شکشہ بیبھاگ سے بات ہوئی اور سب کچھ کے بات نیوکتی پتر پر ابھی تک کوئی آدیش نہیں آیا ہے جبکہ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو سیٹیفیکیٹ کی بات لگاتار جو نیوجت شکشک کے ابھیرتی ہیں انہوں نے اٹھائی تھی کہ ان کے سیٹیفیکیٹ کو جمع کر لیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی پرانی نوکری یہاں وہ کر رہے تھے یا پھر کہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سیٹیفیکیٹ ان کے پاس نہیں رہنے کی وجہ سے یہ انہیں دکتیں آ رہی ہیں اور اسے لے کر ایک آدھے شکشہ بیبھاگ کے نیدیشک امریندر پرساد سی نے دیا ہے سارے زیلا کے شکشہ پنادکاریوں کو ساتھی ساتھ جو پورام آفیسر ہیں مطلب زیلا کے شکشہ بیبھاگ کو شکشہ بیہار سرکار نے کہ ڈائیکٹر امریندر پرساد سی نے دیا ہے اور اس میں صاف طور سے سیٹیفیکیٹ لوٹ آنے کی بات کہی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جن کی پوری پرکریہ ہو گئی ہے وہ اپنا سیٹیفیکیٹ واپس لے سکتے ہیں مگر اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے جس میں کہ انہیں اپنا ایک پتر اس میں مطلب اکترہ سے کہا جائے کہ باؤن ٹائپ وہ اپنا بھر کرن کو دینا ہوگا اس کے لیے انہیں اپنا اپنا ڈکلیریشن دینا ہوگا یہ اب اس سائٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں شکشاوی باغ کے جس میں یہ آدیش دیا گیا ہے مگر یہ ایک بڑا ایک طرح سے کہا جائے تو ان کی بڑی جیت ہے شکشکوں کی کہ جو ایک لمبے سمجھ سے ان کا معاملہ چل رہا تھا ان کا سیٹیفیکیٹ جمع کر لی گئے تھے ایسے میں انہیں ایک شوید پتر بھر کر دینا پڑے گا اور اس کے بعد انہیں سیٹیفیکیٹ لوٹا دیا جائے گا تو یہ بڑی بات ہے مگر نیوکتی پتر کے لیے ابھی کوئی آدیش جاری نہیں ہوا ہے کہ انہیں نیوکتی پتر دیا جائے یا نہیں دیا جائے مگر یہ پرکریہ ایسے بھی ابھی پنچائے چناؤں کو لے کر دھیلی پڑی ہے ستھگیت ہوئی ہے مگر پنچائے چناؤں کے بعد پرکریہ کی بات کہی جاری ہے کہ شکشک نہیں ہو جن کی پرکریہ پوری کر لی جائے گی مگر بہرحال ابھی ایک راہت تو انہیں ضرور ملی ہے اور وہ راہت ہے کہ ان کا سیٹیفیکیٹ انہیں لوٹا دیا جائے گا بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر ہینڈل پر ہمیں فالو ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو ضرور دبائیں دھانے بات